اسلام علیکم خواتین و حضرات نحمدہ نسلی علیہ رسول کریم جی میں ایک بہت اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے اس میں ایک بہت ہی اہم جو ہے قامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اس بات پہ اگر آپ غور کریں کہ اگر اس بات کو قابو میں کر لیا جائے ساری مسجدوں میں وہ یہ کہ حدیثوں میں آتا ہے حدیثوں میں بیان ہیں جماعت کی نماز کے بارے میں تو جماعت کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری صفے جو ہیں وہ بہت بالکل سیدھی ہونی چاہیے بہرحال اس کے لئے کالینیں بچھی رہتی ہیں تو وہ صفے تو سیدھی ہوتی ہیں لیکن ایک حدیث میں ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اگر تمہارے بیچ میں شیطان فاصلہ دیکھتا ہے تو بکریوں کے بچوں کی طرح جو ہے وہ صفوں میں گز جاتا ہے تو اس بات کی بہت ضرورت ہے اور میں نے یہ بات دیکھی ہے اور آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ ہم جماعت کی نمازوں میں جو ہے ایک دوسرے سے بہت دوری اختیار کر کے کھڑے ہوتے ہیں تقریباً تین سے چار انچ کا فاصلہ ہر شخص اپنے سے دوسرے کے بیچ میں بنائے رکھتا ہے یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بدن جو ہے کندہ جو ہے وہ کندے سے ملا ہونا چاہیے اتنی مضبوط اتنی زیادہ قریب جو ہے وہ ہمارے ایک دوسرے سے ہمارے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ظاہر ہے کہ تاقید جو ہے وہ امام ہی کر سکتا ہے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کے دور میں اور خلفہ راشدین کے دور میں صفوں کو پہلے مکمل کرایا جاتا تھا اور کافی دیر لگتی تھی صف صحیح کرنے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صفوں میں ٹگڑے مت کھڑے ہو تو تمہاں ہمارے دل بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی ظاہر ہے کہ صفوں میں کھڑے رہنے کا اثر ہمارے دلوں پر پڑتا ہے تو ہمارے ایک دوسرے سے قریب نہ ہونے کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑے گا جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے آپس میں جماعت پڑتے ہیں جماعت سے ہم نماز پڑتے ہیں لیکن ہمارے اندر آپس میں کوئی انسیت نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے تو اور یہ میں اسی بات کا کیونکہ نماز کا ایک اثر ہے اور اللہ پاک کی عبادت کا اور جماعت کی نماز کا ایک اثر ہے جو ہونا یعنی کی بالکل یقینی ہے لیکن آپ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہماری جو صفیں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک دوسرے سے کس قدر دوری اختیار کر کے کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہم اس کو بھی گوارہ نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے ملے مل کے کھڑے ہوں اور جو ہے ہم ہمارا بدن جو ہے وہ دوسروں سے لگ کے کھڑا ہو تو اس چیز کو اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں مجھے یعنی کی پوری امید ہے اور میں نے اس طرح سے جو ہے نماز پڑھی اپنے قریب کے لوگوں کو سے مل کے نماز پڑھی اور اس میں بہت اپنے اندر اس کا فائدہ محسوس کیا تو میں چاہتا ہوں کہ جو امام حضرات ہیں وہ اس چیز کی جو ہے تعقید کریں اور لوگ جو ہیں بلکل کندے سے کندہ ملا کے اپنے بدن کو ایک دوسرے سے ملا ہوا رکھیں بلکل ہماری صفوں میں ذرا ایک انچ بھی جگہ خالی نہ ہو اور اس طرح سے جماعت کی نماز عطا کی جائے السلام علیکم